دوستوں صاحب رحمت پہ فیدہ جان کرو آج سے ختم نبوت پہ فیدہ جان کرو میرے دوستوں ایک طرف زندگی رسول اللہ کی ہے ایک طرف زندگی جناب سدی کے اکبر کی ہے اگر ان دونوں میں ہم مناسبت دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 63 سال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات پیر کے دن ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پندرہ دن پہلے بخار آیا شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی وفات سے پندرہ دن پہلے بخار آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سر میں درد ہوا شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی پہلے سر میں درد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے دو سال پہلے زہر دیا گیا ایسے ہی شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی وفات سے دو سال پہلے زہر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر یہودیوں نے دیا شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی زہر یہودیوں نے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ایک لڑکی نے دیا شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی زہر ایک لڑکی نے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر گوشت میں دیا گیا شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھا زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا جو صحابی صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانے میں شریک تھا زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا صدی کے اکبر کو رب العالمین نے بچا لیا اس صحابی کی عظمت تو دیکھیں شان مقام مرتبہ اور بلندی تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ نے چکھی پیسی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسمہ رضی اللہ عنہ نے چکھی پیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو دھکا دیا گیا صدیق اکبر کی بیٹی اسمہ رضی اللہ عنہ کو دھکا دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر کاٹا گیا شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے کا سر کاٹا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پر شہید کیا گیا شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پر شہید کیا گیا میرے دوستو اس صحابی کا مقام دیکھو مرتبہ دیکھو شان دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ میں ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مسواق مانگی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی وفات سے پہلے مسواق مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق عائشہ صدیقہ نے چبا کے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مسواک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چبا کے دی حضور نے آخری الفاظ یہ فرمائے الصلاة صدیق اکبر نے بھی آخری الفاظ یہ فرمائے الصلاة آقا نے یہ بھی فرمایا اللہم فی رفیق العالی صدیق نے بھی فرمایا اللہم فی رفیق العالی حضور کی وفات کے بعد جس چار پائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ آیا وفات کے بعد اسی چار پائی پر صدیق اکبر کا جنازہ آیا جو چادر حضور کے چہرے پر ڈالی گئی یہی چادر صدیق اکبر کے چہرے پر ڈالی گئی میرے دوستو اس کا مقام و مرتبہ تو دیکھو جب کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اسی دن صدیق اکبر بھی اٹھیں گے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ